ہے اس کی بنیاد پہ جو جو نویں کا اور گیارویں کا انتحان ہے وہ کلکولیٹ کا کلیر ہو گیا جی اب آجے جی تیسری کیٹیگری پہ اب ہم نے اس ہوتا تھا کہ جنہوں نے گریڈ دسویں کا اور بارویں کا انتحان دینا ہے ان کے ساتھ کیا کیے جائے ان سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنے کلاس نو کے اور کلاس گیارہ کے سارے مضمون پاس کیے ہوئے ہیں ان کو پرموٹ کر دیا جائے جنہوں نے اپنے نومی کے اور گیارویں کے سارے انتحانات جو ہیں سارے سبجیکٹ جو ہیں وہ کلیر ہیں ان کے ان کو نومی اور گیارویں کے پرخامس کے بنیاء پہ جج کیا جائے یعنی کہ وہ گیارویں کے بعد یورورسٹی میں بھی جا سکتے ہیں باقی سے صرف اس میں ایک ہم نے ایڈیشنل کیا ہے کیونکہ ہمارا جو پچھلے مختلف بورڈز کے جو انتحانات کے حساب کتاب لگایا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ نومی کے مقابلے میں دسویں کا ریزلٹ بہتر ہوتا ہے اور گیارویں کے مقابلے میں بارویں کا ریزلٹ بہتر ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں وہ ایک پورا ایک سٹیسٹیکل فارمولا اپنائی کر کے اور اس میں یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ جن کو نومی اور گیارویں کی بنیاد پہ پرموٹ کیا جا رہا ہے ان کے نمروں میں تین فیصد اضافہ کر دیا جائے اور یہ جو تین فیصد اضافہ ہے یہ پرانے انتحانات کے سارے جو حساب کتاب لگا کے اس میں دیکھا گیا کہ یہ تین فیصد اضافہ جو ہے یہ کنسسٹنٹ ہے سٹیسٹیک سے کہ بارویں کا ریزلٹ اور دسویں کا ریزلٹ نومی اور گیارویں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک اور کیٹگری ہے جو ایسے سٹورنٹ ہیں جو کہ چالیس فیصد سبجیکٹ میں فیل ہو چکے ہیں نومی میں اور گیارویں میں ان کو پاسنگ مارکس دے دی جائیں گے ان کو اور کچھ نہیں گریٹ نہیں کیا جائے گا پاسنگ مارکس دے دی گے اپ ٹو فارٹی پرسنٹ ہیں یعنی کہ جو ٹوٹل امتحان ہے اس کے چالیس فیصد مزامین میں اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کو پاسنگ مارکس دے دی جائیں گے نومی اور گیارویں کے بنیاد کے لئے اس کے بعد آ جاتی ہے جی کچھ کیٹگریز رہ جاتی ہیں ایسی جو کہ اس سارے فاربولے میں فٹ نہیں کرتی وہ کیٹگریز کیا ہے ایسے لوگ جو کہ اپنے گیارویں کے امتحان پہ سیٹسفائٹ نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم بارویں کے امتحان میں اپنی گریڈ کو مزید امپروو جو ہے وہ کر سکتے تھے ایک کیٹگری یہ ہوگی دوسری کیٹگری یہ ہو جن لوگوں نے گیارویں کا امتحان نہیں دیا تھا لیکن وہ کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے بارویں کا اور ان کے پاس گیارویں کا ریزلٹ ریلائے کرنے کے لئے نہیں ہے یہ دوسری کیٹگری ہوگی تیسری کیٹگری وہ تھی جو چند مضامین میں امتحان دینا چاہتے تھے مثلا کئی لوگ ہیں تو میڈیکل سے انجنیرنگ میں آکے میتھمیٹکس کے امتحان دینا چاہتے ہیں اور وہ سارا امتحان نہیں لے رہے تھے وہ چند مضامین میں امتحان لے رہے تھے اور چوتھی کیٹگری ان کی ہے جو چالیس فیصد سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے تھے یعنی کہ وہ پاس مارکس کی اس پہ نہیں آتے تو ان چار کیٹگریز کے لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک سپیشل امتحان لیا جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا نمبر ہوگا اور یہ امتحان حالات کے مطابق سپٹیمبر اور نومبر کے درمیان لیا جا سکتا ہے سو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو خاص طور پر بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ سپیشل اگزیمز کن کے لیے ہوگا نمبر ون جو اپنے جو ان کا کلاس گیارہ کا ریزلٹ ہے جس کی بنیاد پہ ان کو یونیورسٹی میں جانا ہے اور باقی کیونکہ بارویں کا انتحان نہیں ہو رہا تو ان کو اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ان کو موقع ملے گا کہ وہ ایک اور انتحان میں بیٹھ سکے لیکن یہ تھوڑی کیٹگری ہوگی تھوڑے لوگ دوسرے وہ کہ جو کمپوزٹ انتحان دے رہے تھے اور اس میں کئی پرائیوٹ سٹوڈنٹس ہیں باقی لوگ ہیں جو ایک ساتھ ہی بارویں کا انتحان دے رہے تھے اور ان کے پاس گیارویں کا ریزلٹ نہیں ہے وہ ہو گئے تیسرا کے جو چند سبجکس کا انتحان دے رہے تھے اور چوتھا وہ کہ جو چالیس فیصے سے بھی زیادہ فیل ہو گئے تھے تو اس میں ان کو ایک موقع دیے جائے گا اس کے بعد جو امتحان کا ٹرانسکرپٹ ہوگا بارویں کا اس میں ٹوٹل سبجکس ٹوٹل نمبر دیے جائیں گے اس میں سبجکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا سبجکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا جو ان کے گیارویں کے ٹوٹل نمبر ہیں ان میں تین پرسنٹ ایڈ کر کے وہ ان کا ریزرٹ جو ہے وہ اس کا کیلکولیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جو اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بورڈز اس میں لکھیں گے کہ ہم نے پرانے حساب کے مطابق اندازہ لگایا ہے کہ یہ بیسٹ پرڈکشن ہے ان کی پرفارنس ٹھیک ہے جو جن بچوں نے سپیشل اگزیم میں حصہ لینا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پہلی جولائی تک انڈیکیٹ کر دیں اپنے اپنے بورڈز کو کہ ہم سپیشل انتہان دینا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ تقریبا انتیس بورڈ ہیں تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اتنے کم بچے ہوں گے کہ ان کو سپریٹ کر کے لیکن پھر بھی یہ فیصلہ بعد میں ہوگا سپٹیمبر اور نومبر کے درمیان کون سا پیریڈ ہے جس پہ ہم حالات کا جائزہ لے کے یہ سپیشل اگزیم سو میرا خیال ہے کلیر تو ہے لیکن ایک دفعہ میں اگر تھوڑا سا ربارہ ریپیٹ کر دوں کئی دفعہ کنفیزم ہو جاتا ہے وہ پہلی بات کہ جنہوں نے نومی کا اور گیارویں کا امتحان نہیں دیا وہ سارے پرموٹ ہو گئے ٹھیک ہے جی؟ اس میں پرائیوٹ بھی ہو گئے اس میں جو ریگولر سٹورنٹس ہیں وہ بھی ہو گئے ٹھیک ہے جی؟ پاکی وزیم شفقت نیمو جو ہے وہ بتا رہے تھے اور اسپیشلی بچے بہت زیادہ پریشان تھے اتنے میٹرک ایگزیمز کو لے کے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بچے جنہوں نے نووی اور گیر